السلام علیکم پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی جو پندرہ سو روپے دے گا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیارت کے لیے جو ہے باپا جانی جو ہے وہ دعا کریں گے تو میرے بھائیو ایسی بہت ساری خرافاتیں ہیں جو دعوت اسلامی میں ہو رہے ہیں جس کی خلاف آواج جو ہے خود بریلی مفتی صاحب نے اٹھانا لگے ان کے خلاف جو ہے ویڈیو ریکارڈ کروا دی آئیے مفتی حنیف قریسی حافظ اللہ کا بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مدر ناظرین و سامنے دعوت اسلامی کے بعض جائل مبلغین اور ان کے مجلس شورا کے بعض جائل جو عراقین ہیں ان کی طرف سے آئے روز ایسی خرافات اور بدعات سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے علماء علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ دعوت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے اور ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان بھی موجود ہیں اور ان کا پورا ایک دارالفتا کا سلسلہ موجود ہے بظاہر یہ لوگ یہ نارے لگاتے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے ان علماء کے زیرے سایہ یہ تارے کام کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برق سے وہ جو جاہل مجلس شورا کے چند عراقین ہیں جنہوں نے ایک منظم گروپ دعوت اسلامی میں پریشر گروپ بیڈڈ اپ کیا ہوئے اور اسی پریشر کے ذریعے انہوں نے امیر دعوت اسلامی کے حقیقی بیٹے کو بھی تنظیم سے آؤٹ کر دیا اور سچی بات یہ ہے کہ جو میرے کراچی میں میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہیں کی ان کو اور شخصیات سے تو میرے سامنے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ ان میں کی بہت ساری ایسی چیزیں حرکتیں اور ایکٹیوٹیز ہیں جس سے بنیادی طور پر امیر دعوت اسلامی بھی بے خبر ہیں اور ان کو بالکل بے خبر رکھا جاتا ہے نہ تو ان کو اپن ملاقات کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی بہت ساری ملومات ان تک پہنچنے دی جاتی ہیں حضرت محترم امیر دعوت اسلامی صحابہ کا اور عالی بیت کا بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر یہ لوگ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں ایک طرح آپ کے حدث میں بہت آجز انسان ہوں بہت میں آجز ہوں تو پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے جائل مبلدین تو وہاں پر ان کو آپ شٹاپ کال کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کے والے سے وہ اس قسم کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں کوئی خوابوں کے دریئے اور کوئی کس طرح کہ بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے آپ کی آنکھان سن رہے ہوتے ہیں آپ کی موجودی میں یہ بیان ہو رہا ہوتے ہیں اور آپ اس پر کسی قسم کا کوئی ردعمل نہیں دیتے کیا یہی اولیاء کے نام کا تنتقوے کا اندازے کو اپنے سامنے بٹھا کر اس طرح سے تعریف میں وہ کرواتے ہیں تو میں گزارش کروں گا حضرت عمید دعوت اسلامی کی خدمت ہے اقدس میں کہ آپ اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے آپ اپنی حیات مبارکہ کے اندر ان تمام بیدات کے آگے پاندھ باندھیں وگرنا خدا کی قسم میرے مسئلہ تھا بہت جو ہے نا وہ غلط ہونے والے یہ جو طبقہ ہے جو اس وقت سب سے بڑا مافیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے شورا کے نام پر دعوت اسلامی کے اندر آئے میں اور حضرت صاحب کو بہت ساری ایسی چیزیں جن سے بے خبر رکھا گیا ہے اور اسی شورا کے ایک سسٹم میں ہونے والی سارے خرافات کا ذکر انہوں نے کیا کچھ کا ذکر کیا اور کہے کہ یہ سارا کچھ خرافات ہو رہا ہے تو میرے بھائیو ایسی مطلب یہ ان کی تنجیمیں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ جو جتنے جالی پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو جھوٹی کرامتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک جب دیکھئے انجینئر صاحب نے بھی علیہ السطر قادری جو ہے باپا جانی کے بارے میں بھی ایک بات بتائے ہیں تو آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک جب دیکھئے تاکہ آپ پوری بات سمجھ میں بینے کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے سراغ شروع کرتے ہیں دعویٰ نمبر چھے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ ان کی کرامت ہوتی ہے آپ بیعت ہو تو بڑے اتیاد سے وہاں بیٹھیں ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دل کا حال چھوڑ دو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فرمولہ مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے یہ کیا لکھا ہے بشرتے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو این آئے کہ گورے دیکھتابہ تو پڑھ کے تمندر سیتے میرے تحسان کرے صرف پڑھ کے بتا دے بیسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے سب کو بتائیں جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے وہ بھی کہیں نہیں کیوں اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ اللہ کو تو آتی ہے نا اللہ سکھائے نا اس طرح نہیں ہوتا دنیا کو اللہ تعالی نے بقدر ایفرٹ چھوڑا اگر کسی کا دعوی ہے تو لائے سامنے اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بیزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے جن کو یہ غوثے وقت کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں غوثے وقت ہیں باپا جانی وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کچھ چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے تم لوگ انہیں دل کا حال کیا جاننا ہے یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں ان بزرگوں نے اینک کیوں لگائی مئی ہے اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہے جس کا نام انہیں معاویہ رکھا ہے انہیں موٹی اینک لگی ہے کیوں بھی اینک کی ضرورت کی ہوئے ہیں جو دلوں کے حال جانتے ہیں ان کے کسی لیے لگائی مئی ہے آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا با نہیں پڑھ سکتے اور سب کانی آنے ہیں فراد ہے چوٹ دعویٰ نمبر سیون اور جو دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بہتر سمجھتے ہیں سرکار نہیں ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں تو اسی اڑ کے دسو اولیاء اللہ نے چھڑو عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا اڑو میں پڑے ہیں میں پر کٹ دیتے ہیں توڑے کوئی بزرگ اڑ کے بتائے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں اگے جا کے لینڈ کرے گا اتھینی لینڈ کرتا جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھیں پھر جی مچھلی سانس روک سکتی ہے مچھلی تیر سکتی ہے بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے تیر ہو نا کسی نے منع کیا ویل مچھلی دیڑھ گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے دیڑھ گھنٹے بعد ایک دفعہ باید نکلنا پڑتا ہے کوئی بزرگ مجھے دیڑھ گھنٹا تو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائیں پریکٹس کے بغیرہ پانچ منٹ بھی نہیں سکتے مر جائیں گے میرے حال ان کے بزرگوں کو نا ڈھکیاں لگوانی چاہیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں بھینگ دیں وٹا اڈا وٹا بن کے نا پیرانال کرو اور بھی ان کا تو داو ہے نا جی سمندر روکا بھائی ٹھیک ہے ان کو پانی پلائیں تی چار جگ نمک والا بان دیں اس کے بعد ان کو جسائی ہونکا رو پھر پشاب روک کے دس ہو اپنا تو اسی سمندر روک دیو نا پشاب روک کے کوئی دسیں منو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی سب کچھ فراد انہوں نے مشہور کیا بھائی اور کچھ نہیں منارہ پاکستان سے کچھ لانگ مار کے مجھے بتا دیکھو بزرگ بغیر پیرش اٹھ کے ہم مان لیں گے کہ جی اڑھ لیتے ہیں دعویٰ نمبر آٹھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھائی زہر پی لیا یا چلے ہو اکل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے پھر تم لوگوں کا مزاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیس نے اور سیکولرز نے ٹھیک مزاق اڑا رہا ہے تمہارا علاج ہے اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ زہر پیئے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے ایک جھوٹا واقع ہے انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا میں نے پوری انجین نہیں کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھوڑا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا اس سے زہر دیا جائے گا بار 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 اس کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا جائے گا بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرائے جائے گا بار بار اسے پھنہ دیا جائے گا اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے امام بخاری نے اس سے یرزن نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لئے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا کہ زہر کھانے کی ممانعت ہے تو یہ جو کرامت کہتے ہیں کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے خلاف شرع نہیں ہو سکتی کہتے ہیں نہیں کرامت ہوتی ہوئے جو عقل میں نہ ہے جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی شریعت میں تو زیر کھانا حرام ہے اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لئے ہیں بسم اللہ اللہی لا یعضرر یا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات اگر کوئی بسم اللہ ہیلذی لا یعضرر پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے نہیں بچے گا کوبرا سام کے موں میں ہاتھ رکھ دے بچے گئی نہیں تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زیر پی لیتے ہیں زیر چھوڑ دو سرکار کوئی مجھے تضاب پی کے بتائے زیر چھٹ دو تضاب میں دیاں گا عام تضاب تضاب بھی نہیں کوئی پی سکتا مر دائے گا سب کچھ کٹ جاتا ہے بزرگی چیک کر رہی ہے تو اتنے مشکل مشکل طریقوں سے کیا ہے تمہارے زیر کیوں ہوں گے ہم تمہیں تضاب دیں گے پیو اس سے بھی آسان ہے ساکٹ دیں گے بسم اللہ پڑھ کے اس میں چلو تم گیا غصے با کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی ننگے پاؤں کھڑا ہو ہاں سائنس کا سٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے میں انسولیشن ہے اسے تو پتا ہے وہ تو ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال کے کہا وہ گیارہ ہزار وولڈ کو بھی پکڑ سکتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فینامنہ ہے لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے اگے جا کے لینڈ کرو گے جی زیر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا پلانیا زیر ہے بہت سستہ زیر ہے یہ جو تضاب جو سویپ گھر میں ہے نا یہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو روحفظہ کی جگہ یہ پلا دیں جیڑہ تو انہوں میں واقعہ سنائے نا وہ سچی بچینا پلا دیں نا متھے لگے گا انہوں کہنا روحفظہ نہیں تھے لیکن اے ہوئے جو بزرگان ہوتے کوئی فرق نہیں پیدا اگر میں پیوان گا تھا نہیں پچان گا تک نہ کوئی بندہ نیڑے میں نہیں لگے گا دعویٰ نمبر نائن یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے اور ان کے سارے کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں ہو لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا انہوں نے دس ہوئی کون کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے دو سال تھے انہوں کا مسکم چاہی دینے وہ بچارہ پریشان ہوگی پیر صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا جتنے تھے حافظ ہو گئے بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے اللہ سے ڈھر جاؤ اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ صوفہ کا چبوترہ قائم کیا ہوتا نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لئے کافروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں مسند اعمد میں آیا کہ اس کے فیدیے کے بز ان کو چھوڑا جائے گا دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں قاتبینے وہی بھی تھوڑے سے ہیں سارے صاحب لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا حافظ قرآن تو چھوڑ دو یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے بیچے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی دائیں طرف سلام پھیرا ساروں کے غیر سے ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لئے سنت ہے نا اسٹیبلش کریں نا ایسے ہو سکتا ہے بالکل جھوٹ مشہور کیا وہ انہوں نے اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کہ یہ چیزیں سناتے تھے تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جب کھیجئے اور جو پہلے والے ویڈیو میں پندرہ سو روپے میں نبیش اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرواتے تھے دعا کر کے دعا کریں گے مفتی حنیف کو ریسی حفظ اللہ کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے اختلاف کی وہ صحیح ہے یا غلط کو وہ بھی کومنٹ کر کے جلور بتائیں ملتے ہیں ایک چیزیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ملتے ہیں